حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جنازے کے منظر و واقعات اگر چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کر دیں واقعہ کربلا جسے کربلا کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے سن 680 عیسویں بھی مطابق 61 حجری 10 مہرم الحرام کو عراق کے ایک میدان کربلا میں پیش آیا یہ ایک طرح کی جنگ تھی جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بہتر ساتھیوں کی امی خلیفہ یزید کی فوج کے درمیان ہوئی تھی یہ جنگ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اس امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے بہتر ساتھیوں کو یزید کے ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑا امام حسین رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں وہ ایک عادل اور مہربان انسان تھے جبکہ یزید ایک ظلم اور ستم کا حکمران تھا یزید امی خندان کا ایک فرد تھا اس نے اپنے والد حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بعد زبدستی حکمران بن گیا اس کے ظالم اور فاسق ہونے کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی حمایت کا انکار کر دیا اس پر اس نے اپنی حکومت کے دعام کے لالت میں ساجش کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جو کہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے اور کربلا کے مقام پر تھے اس نے اپنی فوج بھیجی جس نے ظلم کی انتہا کر دی امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یزید کی فوج کے خلاف شجاعت اور بہادری سے لڑا لیکن وہ آخر کار جام شہادت نوش کر گئے واقعہ کربلا مسلمانوں کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے دنیا اس واقعہ کو ظلم و ستم کے خلاف حق کی آواز اٹھانے کی ایک نسال کے طور پر یاد رکھتی ہے واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس سے کبھی نہیں بھولا جا سکتا یہ ایک یاد دیانی ہے کہ ظلم و ستم کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھانا چاہیے حق کی آواز کو ہمیشہ اولاند کرنا چاہیے چاہیے اس کے لئے جان کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے